مائنٹی 3.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی سیزن 2 پرمین کے ساتھ میرے پیتا جی صرف میں ہی بچاؤں آج 11 فروری 2015 ہے تقریباً رات کے 9 بج رہیں تین گھنٹے کے بعد تاریخ بھی بدل جائے گی اور شروع ہوں گے میرے آخری 24 گھنٹے مجھے یاد ہے دادی کی موت کے وقت میں تقریباً دس سال کا تھا مرنے کے پانچ دن پہلے سے انہیں کبھی مینڈور کے پاس تو کبھی گھر کے دروازے کے پاس کوئی دکھتا جبکہ ان کی نظر اتنی کمزور تھی کہ سامنے ٹیبل پہ رکھا کھانا بھی انہیں صاف دکھائی نہیں دیتا تھا ان کی موت کے تین دن پہلے میں ان کے ساتھی بیٹھا تھا دادی مجھے روز کی طرح کہانیاں سنا رہی تھی کہانیاں سناتے سناتے ہی وہ پیچ پیچ میں کبھی اچانک دروازے کی اور دیکھتی تو کبھی ایسے ہی ادھر ادھر دیکھتی جیسے کوئی ہو جسے دیکھ کر وہ پریشان ہوئے جا رہی تھی کس دیر ایسے ہی ہوا پھر میں نے اٹھ کر دروازے کو بند کیا تو دادی کو کہانی سناتے سناتے اچانک سانس لینے میں کافی تکلیف ہونے لگی اور ہافتے ہافتے وہ بے ہوش ہو گئی اس وقت گھر پر صرف میں اور دادی ہی تھے میں ان کو جگانے کی کوشش ہی کرتا رہا لیکن وہ سو ہی نہیں تھی وہ بے ہوش تھی میں دوڑ کر پانی لے کر آیا پانی کے چھیٹے آنکھوں پر مارے اور دادی دادی کر کے چلایا تو وہ ایک دم سے جھاگی اور بولنے لگی وہ مجھے مار ڈالے گی وہ مجھے مار ڈالے گی میں پوچھتا ہی رہ گیا کون مار دے گی دادی کیا ہوا تو انہوں نے کہا وہ جو ٹیبل کے پاس کھڑی ہے وہ مجھے مار ڈالے گی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کہیں پر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا میں نے کہا دادی وہاں کوئی نہیں ہے تو دادی میری طرف مڑی اور منہ نے کہا دیکھ وہ ٹیبل پر رکھا گلاس آپ نے یہاں آپ گیرے گا میں نے ادھر دیکھا تو ٹیبل پر پڑا گلاس ویسے کا ویسے ہی رکھا تھا میں نے کہا دادی گلاس تو ٹیبل پر ہے میری بات ختم ہوتے کے ساتھ یہ ایک آواز سنکے میں جب ٹیبل کے طرف واپس پلٹا تو دیکھا وہاں ابھی بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن وہ کانچ کی گلاس سچ مجھ زمین پر تھی در کے وہاں سے بھاگا تو دادی کے کمرے کا دروازہ میرے پیچھے سے بند ہوا ماں پاپا کے آنے کے بعد میں نے انہیں بتایا تو انہیں لگا کہ میں شاید بچہ ہوں اور میں اکیلے بھی ڈر گیا تھا پھر میں جانتا تھا کہ کچھ تو ہونے والا ہے دادی کے کمرے سے اگلے دو دن تک صرف رونے کی ہی آوازیں آتی رہی مجھے بلا کے انہوں نے کہانیاں بھی نہیں سنائیں دیسرے دن رونے کی آواز دادی کی نہیں ماں پاپا کے تھی کیونکہ دادی مر چکی تھی اور ان کی لاش اسی ٹیبل کے نیچے سکڑی ہوئی پڑی تھی جہاں سے وہ کلاس گیرا تھا 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی سیزن ٹو پروین کے ساتھ میں جب دس سال کا تھا تو بارہ فروری انیس سو پچاسی کو میری دادی گزر گئی بارہ فروری انیس سو پنچانوے کو میری ماں گزری اور بارہ فروری دو ہزار پانچ کو پاپا آج یہ گیارہ فروری دو ہزار پندرہ ہے اور صرف میں ہی بچا ہوں دادی کی موت کے وقت انہیں کوئی دکھائی دیتا تھا وہ چیکتی چلاتی تھی کہ کوئی انہیں مار دیگا لیکن کسی نے کبھی کچھ نہیں دیکھا موت کے تین دن پہلے سے وہ رات بھر روتی رہ دی اور آخر میں ایک صبح ان کی نہیں بلکہ ماں پاپا کے رونے کی آواز جس ٹیبل کی نیچے دادی کی لاش ملی تھی اسی ٹیبل کے ٹھیک نیچے آج میری ماں آگڑ کے بیٹھی ہوئی تھی میں نے ایک دو بار ماں کو آواز ڈگائی ماں 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 تو ماں جیسے پتھر بنی ہوئی تھی میں ڈر گیا تھا ماں کے پاس گیا اور ماں کو چھپ چھوڑ کر سوڑ سوڑ سے چلاتا رہا ماں ماں تو ماں نے نظر اٹھائیں اور کہا تیری دادی نے مجھے سب بتا دیا ہے وہ ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہے وہ ہم سب کو مار ڈالے گی میری ماں یہ ایک ہی لائن بول دی جا رہی تھی جیسے اور کچھ ہو ہی نہیں ہے اس دنیا میں میں نے ماں کو کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کر وہاں سے باہر لانے کی کوشش کرنے لگا تو ایسا لگا جیسے ماں کا وزن دگنا ہو گیا تھا کسی طرح ماں کو جیسے ہی اس ٹیبل کے نیچے سے نکالا اور لے کر کمرے کے باہر دروازی کی اور جانے لگا تو ٹیبل کے اوپر رکھا کلاس پتہ نہیں کیسے گر کے ٹوٹ گیا پر کیسے ہم تو اتنی دور تھے اور گھر میں وہاں پر اس وقت اور کوئی بھی نہیں تھا کلاس کے ٹوٹتے کے ساتھ ہی ماں جیسے پاگل سی ہو گئی تھی انہوں نے مجھے ایک تھکا مار کر باہر دھکیل دیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے ترن پاپا کو آفیس میں فون کیا تو اگلے دس منٹوں میں پاپا بھی گھر آ گیا جب میں نے انہیں پوری بات بتائی تو ان کے چہرے پر نہ ڈر تھا نہ گصہ اور نہ ہی کچھ اور پرف کے جیسا تھنڈا تھا چہرہ ان کا انہوں نے بس اتنا کہا جاں اندر سے آگربتیاں لیا میں اگر بتیاں لے کر آیا تو دیکھا پاپا فون پر کسی سے کہہ رہے تھے ہاں وہ ایسی والی ہوں تو بہتر ہوگا انہوں نے فون رکھ کر علماری سے کفن کے کپڑے کو نکالا اور میرے ہاتھوں پر لا رکھا پاپا نے انہی ڈھڑڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور دبی ہوئی بھاری سی آواز میں بولے میں دروازہ توڑنے جا رہا ہوں اندر جو بھی دیکھے ڈرنا مت اور اس کے بعد پتا جی نے سور سور سے مار کر دروازے کو توڑ دیا سچ مچ میرے پاپا نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا میں آس تک نہیں بھولا جو دیکھا تھا میری ماں اسی ٹیبل کے نیچے بیٹھی اٹھے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو اسے چبھا کے کھا رہی تھی جیسے وہ کانچ نہ ہو کوئی کھانے کی چیز ہو میری ماں کا پورا مو لہو لہات تھا ماں ہمیں دیکھ تو رہی تھی وہ بھی ہستے تھے لیکن ان کی آنکھیں کیا آنکھیں رو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں ماں نہیں کوئی اور ہو ماں کے ایک ہاتھ میں بڑا سا کانچ کا ٹکڑا تھا جو جب تک پاپا پہنچ دے تب تک اپنا کام کر چکا تھا ماں نے اپنے گلے کی نس کو کانچ سے چیر دیا تھا خون کا ایک سوڑ دار پھووارا سا جھوٹا ہم آگلے دو منٹوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئے تاریخ تھی بارہ فروری انیس سو پنچانوے اندھم سنسکار میرے پیتا جی نے ہی کیا اور مجھے ان سب سے دو بہت دور رکھا ہر دس سال کے بعد بارہ فروری کے دن میرے گھر میں ایک موت ہوتی تھی انیس سو پچاسی میں دادی انیس سو پنچانوے میں میری ماں اور دو ہزار پانچ میں میرے پیتا جی آجی گیارہ فروری اور بارہ فروری ہونے میں بس کچھ ایک گھنٹے باقی ہے صرف میں ہی بچاؤں دادی کی لاش انہی کے کمرے میں رکھے ٹیبل کے نیچے سکڑی ہوئی ملی تھی اسی ٹیبل کے کانچ کو توڑ کے کھاتے کھاتے ایک ٹکڑے سے اپنی کردن کی نص دس سال کے بعد یعنی انہیں سو پنچانوے میں میری ماں نے کٹ لی ایک کہانی ایسی بھی سیزن ٹو روین کے ساتھ کہتے ہیں کی بنارس سے کچھ دوری پر بنا چنار کا قلعہ راتوں رات ہو تو نے بنایا تھا شام پانچ بجے کے بعد قلعے کے آس پاس بھی بھٹکنا منا ہے اور دوار دن کے اجالے میں بھی وہاں ایک دیوار کے پار جانا منا ہے وہاں قلعے کے اندر ایک گوہ بھی ہے جہاں کسی زمانے میں اتر کے وہاں کی رانی نہایا کرتی تھی ہندوستان کے سب سے پرانے خندھروں میں سے ایک یہ چنار کا قلعہ چھپن بی سی یعنی کی عیسی پورو میں بنایا گیا تھا گنگا کے کنارے بنے اس قلعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اشمت کو فوٹوگرفی اور پرانے خندھروں کا شوق تھا اس کے بارے میں سنتے ہی بہت جانے کو مچل اٹھا ٹکٹس وغیرہ کروا کے بنارس پہنچا اور پھر وہاں سے چنار وہاں پہلے تو ناؤ سے پوری قلعے کی بہت ساری اس نے تصویریں لی اور پھر اس کے بعد پہنچا قلعے کے اندر اشمت کے ہاتھ جیسے کوئی خزانہ لگ گیا تھا اتنی خوشی شاید ہی کسی اور چیز سے ملی تھی اسے قلعے کے اندر ہی بنے ہوئے ایک خندھر کے اندر فوٹوز کلک کرتے وقت اشمت نے محسوس کیا کہ کیسے وہاں کی چھت پہ بڑی ہی الگ قسم کی نکاشی تھی اس نے لائٹ چیک کی اور ایک کونے سے چھت کی تصویریں لینے لگا تین چار تصویریں ہی لی تھی اس نے کہ تب ہی اچانک ایک پانی کی بوند اس کے کیمرے کے لینس پر آ کر گری تو اندھی اشمت نے لینس کو کھولا اور کپڑا نکال کے سائیڈ میں بیٹھ کر اس پانی کی بوند کو پہنچنے لگا کہ ٹھیک تب ہی اسے لگا جیسے کوئی دھیمے دھیمے آیا اور اس کی ٹھیک پاس آ کر پیٹھ گیا ہو لیکن اس وقت اسے دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا اشمت درند وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہی ہوا تھا کہ کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ زمین پر آندھے موکر پڑا ہاتھ پہ اتنے زور سے چوٹ لگی تھی کہ کیمرہ چھٹک کے دورچہ گرا اشمت نے اٹھ کر اپنے کپڑوں پر سی ہول مٹی جھاڑی اور کیمرہ اٹھا کے دیکھا اتنی زور سے گرنے کے باوجود کیمرے یا اس کے لینس پر ایک خرونج کا نشان نہیں تھا اسے راہت کی سانس ملی لیکن پھر بھی لینس کا حال چیک کرنے کے لیے اس نے ایک بار لینس کیمرے میں لگا کر دیکھا تو سامنے اسی جگہ ایک کونے میں ایک لڑکی کھڑی مسکراتے ہوئے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی کچھ عجیب سے کپڑے پہنے تھے لیکن اتنی خوبصورت لڑکی آج تک اشمت نے نہیں دیکھی تھی لڑکی اس کی اور دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی اشمت نے بینا کیمرے کے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی اس نے دوبارہ کیمرے کے لینس میں سے دیکھا تو لڑکی وہیں پر کھڑی ابھی بھی مسکرہ رہی تھی اور اسے اشارے سے اپنی اور بلا رہی تھی ہاشپت کو پتہ نہیں کیا سوچھا وہ دھیمے دھیمے اس جگہ کی طرف چلنے لگا جہاں وہ لڑکی لینس کے ذریعے دکھائی دے رہی تھی اس جگہ سے تقریباً چار قدم ہی دور ہوگا اشمت جب اس کے کانوں میں پیچھے سے کسی نے دھیمے سے کہا کوئے کے پاس ملو یہ کہانی 3.5 گریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی سیزن ٹو روین کے ساتھ اشمت جب چنار کے قلے میں فوٹو کھینچنے پہنچا تو اسے اپنے کیمرے کے لینس سے ایک بہت خوبصورت سی لڑکی دکھی جو کہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی پر کیمرہ ہٹانے پر وہ لڑکی دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی جب دوبارہ کیمرے سے دیکھا تو وہ لڑکی وہیں پر دکھائی دی جہاں پر وہ پہلے گھڑی تھی تب ایک قدموں کے ساتھ چبشمت وہاں پہنچا تو اس کے کانوں میں پیچھے سے کسی نے کہا کوئے کے پاس ملا یہ چنار کے قلعے کا وہی کونہ تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں رانی اس میں اتر کے نہاتی تھی اور داسیاں اور سپاہی اس کوئے کو گھیر کر کھڑے رہتے تھے کوئے کے پاس کی مٹی کا رنگ تھوڑا الگ تھا بلکل لال اشمت جب اس کوئے کی طرف پڑھنے لگا تو کوئے سے کچھ پچاس قدم دور رہا ہوگا جب اچانک کانوں میں ہوا کی آواز بہت زیادہ تیز ہونے لگی اشمت نے ایک قدم آگے رکھا تو ایک آواز آئی اشمت نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اشمت کے ہر قدم کے ساتھ یہی آواز ہو رہی تھی جیسے کوئی اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ کھوئے کے اندر کھوڑ رہا ہوئی اشمت نے کھوئے کی طرف توڑنا شروع کیا تو قدموں کی رفتار کے ساتھ ساتھ پانی کی آواز بھی تیز ہوتی گئی اور کھوئے کے پاس پہنچ کر جب اندر چھاکا اشمت نے تو اب نہ ہوا کی آواز تھی نہ قوئے کے پانی کی آواز تھی تو صرف اشمت کے ہافنے کی اور اس کی تیز دھڑکنوں کی کھوئے کا پانی اتنا شان تھا جیسے زمانوں سے اس میں کچھ گرنا تو دور شاید ہوا نے بھی چھوا نہیں تھا اس پانی کو اشمت نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ایک پتھر اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے اسے کھوئے کے اوپر سے ہی چھوڑ دیا پتھر جیسے جیسے پانی کی طرف اسے چھونے کے لیے بڑھ رہا تھا اشمت پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا تھا اور پتھر پانی کو چھوئے ٹھیک اس سے پہلے ہی پانی کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور پتھر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اندر چلا گیا اشمت کے لیے اتنا سب شاید کم تھا اس نے ترنت اپنا کیمرہ نکالا اور کیمرے کے لینڈ سے کھوئے کے اندر دیکھا تو اسے وہی عورت دکھائی تھی پانی سے ٹھیک تھوڑی سی اوپر دیوار پہ مسکراتی ہوئی اشمت کو اشارے سے بلا رہی تھی اشمت کے آنکھیں چوڑی ہوئی اور وہ کچھ بھی کرتا اس کے پہلے ہی اسے کسے نے اتنی زور کا دھکا دیا کہ وہ سیدھا کونے کے پانی میں جا کے گیرا اشمت خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پہر چلانے لگا لاکھ کوششیں کر کے بھی ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا تھا اشمت کا دم کھوٹے جا رہا تھا اور وہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کے پاس آتے جا رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ اشمت کی اور پڑھایا ہی تھا کہ اشمت کی آنکھ کھولی آنکھ کھولنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کونے کے اندر نہیں اسے کھنڈھر کے کمرے میں پڑا ہوا تھا جہاں پہلی بار اسے کسی نے پیچھے سے بہت سور کا دھکا دیا تھا 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی سیزن ڈو روین کے ساتھ اشمت جب چنار کے قلعے میں فوٹو کھیچنے پہنچا تو اسے اپنے کیمرے کے لینڈ سے ایک بہت خوبصورت سی لڑکی دکھی چونکہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی اور کیمرہ ہٹانے پر وہ لڑکی دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی جب اشمت اس قلعے کے کونے کے پاس گیا تو اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ کونے میں کچھ گرنے کی آواز آتی رہی لیکن کونے کا پانی ایک دم شان تھا اسی کونے کے اندر اشمت کو پھیر سے وہ لڑکی دکھی اور تب ہی کسی نے کونے کے اندر اشمت کو دھکا دے دیا جھٹ پٹاتے ہوئے جب اس کے آنکھ کھولی تو وہ قلعے کے اسی حصے میں تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ گرا تھا اس نے خیر منائی کہ یہ سب کچھ بس ایک سپنا تھا اور اٹھ کر ہاتھ پیر کی دھول جھاڑ کے کیمرہ اٹھانے گیا تو اشمت کو سمجھ آیا کہ چوٹ اتنی زیادہ لگی تھی کہ ہاتھوں کی کونیوں اور کھٹنوں میں بہت درد ہو رہا تھا اشمت نے نیچے اپنے پیروں کی اور دیکھا تو کونے کے پاس والی لال مٹی سے اس کے جوتے ابھی بھی سنے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا سجھی اسے کہ کیمرہ اٹھا کے پہلے اس نے واپس اسی طرف دیکھا جہاں سپنے میں وہ لڑکی اسے دکھائی تھی وہاں کوئی نہیں تھا ٹردے ٹردے دھیمے ہاتھوں سے اسی طرف دیکھتے دیکھتے اشمت نے کیمرے کو اپنی آنکھ سے لگایا تو اس کی سانسیں اتنی تیز ہو گئیں جیسے گھنٹوں دوڑ کے رکا ہو وہاں سچ مجھ وہی لڑکی دکھائی دی رہی تھی جو ساید اس کے سپنے میں اسے دکھائی دی تھی ویسی ہی موسکراہٹ لیے اشمت کو اپنے باس بلاتی ہوئی اشمت کا بدن ڈر سے دھنڈا پڑ گیا تھا اسے پتہ تھا کہ اسے کرنا کیا ہے سپنے میں اس نے اپنے قدم اس لڑکی کی طرف بڑھائی تھے لیکن اس پار قدم اس نے پیچھے کھیچے اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا جیسے جیسے اشمت کے قدم وہاں سے باہر جانے کو ہو رہے تھے ویسے ویسے ہی ویسی ہی آواز ہوئی جیسے سپنے میں اس نے سنی تب ہی سپنے میں ہوئے ہاتھ سے کوئی یاد کر گئے اچانک یہ اشمت رک گیا اس نے دیکھا کی دو تین لوگ ادھر ادھر سے باتیں کرتے ہوئے قلعے کو دیکھتے ہوئے کوئے کی طرف جا رہے تھے اکیلا ہوتا تو شاید وہاں نہ جاتا لیکن ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اسے کافی حمد مل رہی تھے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اشمت کوئے تک گیا انہوں نے کوئے میں جھاک کے دیکھا تو اشمت نے بھی ایک پل کے لیے سب کچھ بھولا کر کھوئے کے اندر دیکھا اشمت سوچی رہا تھا کہ یہ سب کچھ شاید اس کا وہمی رہا ہوگا کہ تب ہی اسے کسی نے کہا وہ تمہیں بلا رہی ہے جاؤ جاؤ اس کے پاس جاؤ اشمت نے پلٹ کے دیکھا وہ جن کے ساتھ چلتا چلتا ہوا یہاں تک آیا تھا ان سب نے پرانے زمانے کے راجہ مہراجہ والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اشمت کو اب صرف بچنا تھا زندہ رہنے کا خیال یہ اسے بار بار آ رہا تھا وہاں سے اتنی تیزی سے وہ بھاگا اور بھاگتے بھاگتے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کئی لوگ گھوڑوں پہ اس کا پیچھا کر رہے ہوں اشمت جتنا ہو سکے اتنا تیز بھاگے جا رہا تھا کھوئی سے دور اسی چھاک والی پھنڈر کو پار کر کے آگے نکلا اور بس ایک پل کو اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو نہ جانے سامنے کس چیز سے ٹکرایا اور زمین پر کے پڑا اس نے ہوش سنبھالا اور چھٹکے سے اٹھ کے دیکھا تو زمین بلکل سپاٹ تھی کسی بھی چیز سے ٹکرانے کا سوال ہی نہیں تھا جتنی بھی آوازیں ابھی تک آ رہی تھی وہ سب شاند ہو گئی تھی دور دور تک پسرا ایک سن ناٹہ سا تھا اور تبھی اشمت نے نیچے زمین پر دیکھا تو کچھ برچھائیاں تھی جو اس کی طرف بڑھی جا رہی تھی اور تبھی ہوا کی آواز بہت دیز ہوتی جا رہی تھی اشمت چنار کے قلعے میں فوٹوگرفی کرنے کیا چلا گیا کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی زندگی میں ڈر کے معینے بدل گئے پہلے ایک لڑکی کا سپنے میں دکھائی دینا اور پھر ست مجھ اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے موجود ہونا لوگوں کے کپڑوں کا اچانک سے بدل جانا اور سج جھوٹ انسان اور برچھائیوں میں فرق بھول جانا سب کچھ ہو رہا تھا اشمت کے ساتھ اشمت بھاگتے وقت کسی چیچ سے ٹکرا کے گرا اٹھ کے دیکھا تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا وہاں جس سے وہ ٹکرا کر گر سکتا تھا لیکن دھیان دیا تو کچھ برچھائیاں زمین پر تو دکھ رہی تھی اور اس کی اور دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی لیکن دور دور تک وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا اشمت نے پوری جان لگا کے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور آتے جاتے دوسرے ٹورس سے آنکھیں بچاتا ہوا سیدھا کی لے کے باہر ہی جا کے سانس لیا اب پیچھے پلٹ کے دیکھنے کا بھی سوال نہیں تھا اشپت نے تورنٹ وہاں سے گاڑی پکڑی اور سیدھے اپنے ہوتیل کے سامنے آکے رکھا جاروں طرف دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے اشمت اپنے کمرے میں کیا کیامرہ ٹیبل پر رکھے کچھ دیر اپنے آپ سے ہی سوال کر رہا تھا کہ آخر کار یہ سب کچھ ہوا تو کیا ہوا اشمت بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اس لیے نہاں نے چلا گیا نہاں کے جب دماغ تھنڈا ہوا تو باہر نکل کے سر پہنچتے پہنچتے ایسے ہی آئینے پر نظر گئی تو دیکھا اس کے کمرے میں اس کے ٹھیک پیچھے اس قلعے سے میلوں دور ٹیبل پر رکھے کیامرہ کے پاس میں وہی قلعے والی لڑکی کھڑی تھی اشمت رواسی آنکھے لیے ٹرتے ٹرتے پلٹا تو اس بار شیشے اور کیمرے کی ضرورت نہیں تھی وہ لڑکی سچ مچ سامنے اسے دکھ رہی تھی اور اس بار اس نے بنا مسکر آئے ایسی ہی دھیمی سی آواز میں کہا اور اتنا کہہ کے وہ ہوا میں کہیں سما گئی دن دہاڑے اشمت کی آنکھوں کے سامنے سے وہ غائب ہو گئی اشمت کو کچھ دیر تک تو ڈر کے مارے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخرکار ہوا تو ہوا کیا پھر جیسے زندگی سے ہار کے ایک بوجھ کی طرح بیٹھ گیا اور تب ہی اچانک اسے کچھ ہوا اس نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور کھیچی ہوئی تصویروں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا کئی ساری تصویروں کے بعد اس نے ایک تصویر دیکھی جس پہ اس کی آنکھیں ٹھٹک گئیں ایک بورڈ لگا تھا اس تصویر میں جس پر لکھا تھا کھرپیا یہاں تصویریں نہ کھینچے اور ٹھیک اسی بورڈ کے نیچے وہ برچھائیاں بھی تھی جو کہ اشمت کا پیچھا کلے میں کر رہی تھی اشمت نے ترنس ساری تصویروں کو ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا اور ساری فوٹوز ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایک آخری فوٹو دیکھ کے اشمت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس آخری تصویر میں اشمت اسی کمرے کے باتروم میں مرا پڑا تھا اور خون بورے باتروم میں پھیلا ہوا تھا اشمت دنند اٹھ کر کپڑے بہن کے بھاگنے کو ہوا تو اس کے پیروں کو کسی نے پاڑ کے زور سے باتروم میں کھینچ لیا اشمت چیکتا گیا اور باتروم میں کھینچتا گیا اس دیر تک باتروم کا دروازہ پکڑ کے خود کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی لیکن ایک سور کے جھٹکے کے ساتھ اشمت باتروم کے اندر پوری طرح چلا گیا اور دروازہ ایک سور کی آواز کے ساتھ باند گیا کس دیر تک رونے گرگرانے اور چیکنے چلانے کی آوازیں آئیں لیکن بس کچھ ہی دیر تا اس کے بعد سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا میں ہوں پرویم اور یہ تھی آج کی ایک کہانی ایسی بھی اگلی بار کسی تصویر کو کھینچنے سے پہلے اگل بگل میں لگے ہوئے بورڈ کو ضرور دیکھ لیں بورڈ کو ضرور دیکھ لیں 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی سیزن 2 پرمین کے ساتھ